یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا اکھاون باپ اس کی پہلی آیت سے ساتھویں آیت تک خداوت کے پاکلاوں میں اس طرح سے دکھا ہے گلہ پھار کر چلا دریت نہ کر نرسی کے ایمانت اپنی آواز بلند کر اور میرے لوگوں پر ان کی خطاب اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے خناہوں کو ظاہر کر وہ روز بروز میرے طالب ہیں اور اس قوم کی ماند جس نے صداکت کے کام کیے اور اپنے قدا کے احکام کو ترگنا دیا میری رہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے صداکت کے احکام طلب کرتے ہیں وہ خدا کی نزدی کی چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روز رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سم طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مارو بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز آن میں بالا پارس سنی جائے کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے ایسا دن کے اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے ساتھ کو جھاؤ کی طرح چھکائے اور اپنے نیچے تار اور راکھ بچھائے کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو بداون کا مقبول کو کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنزیریں توڑیں اور جوے کے پندن کھولیں اور مسلوموں کو آساب کریں بنکہ ہارے کے جوے کو توڑ ڈالیں کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی روپوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر ملائے اور جب کسی کو ننگا دے گے تو اسے پہنائے اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے دلانے مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو آمین ملوان کریں گے ملوان زندہ چکا لگا اس ملوان خدا تو اپنے ہی بڑا ملوان ہے اپنے دروس ہے اور خدا اندر نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم خدا اندر حضور میں آ سکیں تجھے بکار سکیں اور خدا اندر تجھے برکت حاصل کر سکیں خدا اندر آج کی اس عبادت میں جب ہم خدا اندر پاک ارام کو سیکھنے والے ہیں تیرے پاک ارام کو خدا اندر ہم سیکھیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور خدا اندر تجھے برکت حاصل کریں خدا اندر سکھنے اور سکھانے کے اس عمل میں تو ہمارا مددگار ہو ہمارے زندگی کو کشادہ کر ہمیں بڑی سنجیدگی کی روح عطا فرمان تاکہ خدا اندر پاک ارام کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنیں سیکھیں اور اسے عملی طور پر اپنے زندگیوں میں لکھنائیں ہمارے ساتھ ہو اور خدا اندر تیرا رحم اور تیرا فضل رحم پر قائم رہے مسیح مارے خدا اندر کے وسیلہ سے مانتے ہیں امیر مسیح یسو کے زندہ چلالی اور بابتت نام میں آپ سب کی سلام کی ہو مسیح مارے سی جو آج روزوں کے حوالے سے روزوں کا آج پانچوں اتوار ہے اور شام کی عبادات میں ہم روزوں کے وسیلہ سے روزوں کے حوالے سے ہم روزانہ ایک نیا خیال سیٹھتے ہیں اور کلیسیا کی دلجسپی شام کی عبادت میں کافی نظر آتی ہے جس کے لیے ہم قدا ون اپنے قدا کے شکر روزان ہیں آج کا حوالہ جساء نبی کی کتاب جساء نبی کے صحیحے سے منتخب کیا گیا ہے اور اس کا اکامل ماہ جب ہم پڑھتے ہیں تو جساء نبی کی کتاب سے حقیقی روزہ کے بارے میں جو خدا ہم سے تقاضہ رکھتا ہے اس کے بارے بھی ہم جانتے ہیں اور آج بھی ہم روزوں کے حوالے سے روزوں کی اہمیت کے حوالے سے حقیقی روزہ کے حوالے سے سیکھیں گے تاکہ ہم رہمانی بلوگت پاسس کر سکیں ہم دیکھیں کہ روزوں روحانی اعتبار سے ایک کلیسیا کا بہت بھی مضبوط ستون ہے مضبوط پلہ مگر اس مضبوط ستون کو اس روزے کو جو کلیسیا میں کلیسیا کو قائم رکھتا ہے کلیسیا نے اس کو اپنی کلیسیاں سے بہر پکار دیا ہے اور یہ احتیار یہ روزے کی طاقت روزے کی قوت اب ہم میں نہیں رہی ہے اور خدا نے ہمارے گھرانوں میں بھی مختلف طرح کی پریشانیاں ہمارے گھروں میں آ چکی ہیں مسیح میں میرے عزیز ہو اگر ہم روزے کے حوالے سے دیکھیں اور نئے احترامہ میں قرآن احترامہ میں روزوں کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور خدا کے بندے اس قدام مقدس میں روزہ رکھنے کے مسیحہ سے برکت پاتے نظر آتے ہیں پرانے احترامہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگ روزہ رکھتے تھے اور روزہ رکھتے ہیں اپنے رہوں کی توبہ کرتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں اور خدا ان کی خاکساری کی علامت کو خاکساری کو جو وہ کرتے ہیں کرتے رہے معاف کرتا رہا اور ان کے گناہوں کو بھی معاف کرتا رہا نینوہ کی مثال لیں کہ نینوہ شہر کے لوگوں نے ٹاڑ اور راکھ بڑا اپنے گناہوں پر پچھتائے اور خدا نے بھی ان کو معاف کیا پکش دیا اور ان کی جانیں بہار رہی بیٹن قدس میں روزہ اگر ہم دیکھیں تو بزرگ موسیٰ کا روزہ چالیس جو اس کا آدمی نظر آتا ہے اسی طرح سے روزہ ہمیں خدا و نیسو مزیٰ کا نظر آتا ہے کہ ہمیں سمزیٰ نے روزہ رکھا نہمیہ کا روزہ دانیل نبی کا روزہ اور آسکر کا روزہ اور بہت سارے لوگ اسی طرح روزہ رکھتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں آج بھی ہم دیکھیں تو خدا کے لوگ روزہ رنگ کا دعا کرتے ہیں اور خدا ان کی زندگی میں ہونے والے کام جو ہے ان کی تکمیل کرتا ہے جہاں جہاں بھی کلیسیائیں عباد ہوئیں جہاں جہاں بھی کلیسیائوں میں بیداری آئیں اس کے پیچھے روزے اور دعا کا ایک بہت بڑا ہاتھ رہا ہے ایک بڑا تلک رہا ہے نئے اہرام میں کلیسیہ جب قائم ہوئی تو کلیسیہ ہمارے رسولوں نے مزرکوں نے جو امتدائی کلیسیہ تھی وہ دعا اور روزے میں کھرہ کرتی تھی اور ان کے مسیلہ سے آج شکوری دنیا میں مسیحت عباد ہے مسیح لوگ ہیں اور خدا کے نام کو لینے والے لوگ ہیں لیکن ان لوگوں میں ہم دیکھیں تو ہم نے روزے کو بہت ہی لیمٹیڈ یا یوں کہے کہ محدود کھان دیا ہے ہم روزے کو صرف محدود کیا ہوا ہے اپنے پیر تاکری کہ صرف روٹی نہیں کھانی پانی نہیں پینا ہے اور یہی روزہ ہے روزے کو ہم نے محدود کھان دیا ہے اور ہم صرف روٹی نہ کھانے والی اپنے اکتفاہ کرتے ہیں جبکہ ہم اپنے ہاتھوں سے بھی بدی کرتے ہیں جبکہ ہم اپنی آنکھوں سے بھی بدی کرتے ہیں زبان سے بھی بدی کرتے ہیں اور اپنے کانوں سے بھی بدی کو سنتے ہیں اور ہمارے پاؤں جو ہیں وہ بھی شرارت کے کام کو سارجام لیتے ہیں ہم نے روزے کا مطلب صرف بھوک کی حالت میں رہنا ہی سکھا ہے جبکہ بائیر مقدس کے مطابق اگر روزے کو سادہ سے الفاظ میں بیان کیا جائے تو سادہ سے تعریف اس کی اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ وہ منپسند غزاب وہ اپنی زندگی کی منپسند چیز وہ چیز جس سے ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ اس کی طرف مرہوب ہیں ان کو خدا کے لیے چھوڑ دینا روزہ کہلاتا ہے روزہ ہمیں خدا کے لیے اپنی پسند دینا چیزوں کو چھوڑنا ہے یہ روزہ ہے ہم اپنے گل کے لوگ کو دیکھتے ہیں دوسری لوگ میں دیگر مظاہر وہ بھی روزے رکھتے ہیں ان کے پاس بھی روزے کی تعلیم موجود ہیں وہ بھی روزوں کے جان میں تعلیم روزوں کے مطلق دیتے ہیں لیکن ان کا زیادہ تار زور نہ کھانے پر ہوتا ہوتا ہے آپ نہ کھائیں باقی ساری باتیں شامل ہوتی ہم اپنی آن کو سے دیکھتے اور ان میں اسطار کروانے کا براہ ذکر آتا ہے کہ روزہ اسطار کروائیں گے تو اس کا بہت زیادہ سواب ہے اسطرح کی تاریمات اور بھی بہت ساری روزہ کے مطلق ہیں اور جو کہ دیگر مظاہر میں دیکھ کر ہمارے کلیس یوں مسیحیل میں روزہ کا کیا ٹرینڈ ہے پہلی بات کہ روزہ ہم نے رکھنے کا ٹرینڈ ہے جی اگر ہے تو ہم اپنے روزہ کے بارے دوسرے کو بتاتے ہیں اگر بتائے نہ تو ہم کسی طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ آج روزہ تھا میں روزہ رکھا تھا میرا بہت سار در ہوا یہ لیکن بتایا جائے کہ آج دہی تو کال تو کال تو کال بھی روزہ رکھا ہوا تھا ہم سمجھ جاتے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگ ہمیں روزہ دار جانے خدا یہ سمجھ نے کہا کہ تم اپنی صورت اداس نہ بلاو اور آج کال ہم واقع ہی اپنی صورت کو اداس نہیں بلاتے ہیں بلکہ لوگوں کو ہم کسی نہ کسی طرح سے بتا ضرور دیتے ہے کہ ہمارا آج روزہ ہے یا ہمارا روزہ تھا یہاں خدا کہتا ہے کہ اگر تم اس طرح کرتے ہو تو تم اپنا آج بات چکے ہو روزہ روزہ کے بارے میں یہ ہے کہ اپنی پسند نیتا چیزیں چھوڑ دینا خدا کے لیے روزہ ہے اس کی ایک بہت بڑی مسال ہمیں بائیدن مقدس کے ملتی ہے جو کہ دانیل نبیقہ سبی پا اس کی تیرے آیت سے آنیل کا ذکر ہے اور دانیل کے باقی تین دوستوں کا ذکر ہے جن کو اسیر کر دوسر ملک ملایا گیا اور دانیل نے یہ دیکھا کہ جو بادشاہ کے حضور سے مرغن غزائیں آتی ہیں وہ پہلے ان کے دیوتاؤں کے حضور میں سے گزرانی جاتی ہیں اور مرغن غزائیں دیوتاؤں کے حضور سے ہوتی ہمارے تک پہنچ تی ہیں اور پھر ہم دیکھ کھاتے ہیں دانیل نے ان مرغن غزاؤں کو جو ایک لسیس کھانا بادشاہ کی طرف سے آتا تھا دراصل دیوتاؤں کی آگے سے گزرتا ہوا آتا تھا اور دانیل نے اس کھانے سے اپنے مو کو بند رکھا اور یہ اس کا ایک طرح سے روزہ گنا گیا شمار کیا جاتا ہے کہ وہ اس مو کے خانے دام ٹیس کو مسے کو اس نے نہ لیا بلکہ سا اور بات کھانے پر ہی اکتفا کیا اور دیکھا ہے کہ وہ جب بادشاہ کے حضور دس روز تک کے بعد جب بادشاہ کے حضور میں پنچائے گئے تو ان کے چہروں پر پہلے سے زیادہ رونر تھی ان کے چہروں پر زیادہ تازی تھی ان کے چہرے چمت رہے تھے اور وہ بادشاہ کے حضور میں مقبول ہوئے خدا نبی ان چاروں کو خواہ میں رویا میں صحب سہم شخص تھا خدا کے لئے خدا کی راہ میں جب ہم ان ایام میں عقیدت کے ساتھ خدا کی حضور میں آتے ہیں تو اپنی پسندتہ چیزے اپنی پسندتہ اشیاء آدھتے اور اپنے پسندتہ کھانے اگر ہم چھوڑتے ہیں تو خدا اس سے بھی ہمیں برگر دیتا ہے اگر ہم روزے کی اہمیت کو آج سمجھ جائیں گے تو ہم اپنے ادر اپنے گھرانوں میں اور اپنی کلیسیا میں اپنے ملک میں بڑی تبدیلیا ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس بات تو یاد رکھیں کہ ہم روحانی ہیں ہم جسمانی نہیں کند شام کی عبادت میں ہم اسی کے مطلق سیکھ رہے تھے کہ ہمیں روح کے موفق چلنا ہے گلتیوں کے نام والی اس رسول کا خاط اس کا پانچ ہوا باپ آل اس کی سولوی ستارمی اور اٹھارمی آیت پر ہم غور کار رہے کہ ہمیں جسم کی خواہشوں پر نہیں چلنا ہے ہے کہ وہ ہمارا کفارہ دینے کے لئے اس دنیا میں آیا ہے ہمیں روح کے موفق چلنا ہے ہمیں جسم کے موفق نہیں چلنا ہے ہم جسمانی نہیں ہیں ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے دیکھا یہ کیا ہے کہ ہم زیادہ تار اپنے جسم کی بات کو مانتے ہیں ہمارا جسم رات کو سونے سے پہلے جسم ہمارا یہ کہتا ہے کہ تجھے بھوک لگی ہوئی ہے ہم پہلے تجھ کھاتے ہیں اور کر سوتے ہیں ہم اپنے جسم کے ہی غلام ہوئے پڑے ہیں اور ہمیں اپنے روح کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے ہم روح کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں آج کی قداد بھی کم ہے مسیح میرے رضی ہم جسمانی ہیں ہم جسمانی بنے ہوئے ہیں جبکہ خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم جسمانی نہیں ہو تم روحانی ہو اس کیے روح کے موافق چلو کیونکہ روح اور جسم ایک دوسرے کے مخالف ہیں روح ہمارا کیا چاہتا ہے روح ہمارا یہ چاہتا ہے کہ خدا کے پاس روح سے ہم چھک جائیں خدا کے خون سے دھول جائیں اور ادامن اپنے خدا کی تمجید کے لئے ہمارا جسم استعمال ہوتا رہے مسیح میرے فیزو روزہ ہم اپنے بدن کو ہم اپنے جسم کو ستھارنے کے لئے رکھتے ہیں روزہ ہم اپنے بدن کو رین کرنے کے لئے رکھتے ہیں اپنی روح کو جو ہمارے ادر ہے اس کو مضبوط کرنے کے لئے روزہ رکھتے ہیں اگر ہم اپنے جسم کی بات کی مانتے رہیں گے اگر ہم اپنے جسم کو اپنے کابو میں نہیں رکھ سکتے ہیں تو یقین جانے یہی جسم ہمیں خدا کی بارگاہ سے ہمیں بہر نکال دے گا اور ہم خدا کی حضوری سے ددگار دوئے لوگ شمال دی جائیں گے روزہ رکھنا روزہ کی حال پر رہنا اور اپنی پسند چیزوں کو خدا کے لئے چھوڑ دینا دا حقیقت روزہ ہے اپنی خانشات کے تاپے رہ کر زندگی نہیں گزارنی ہے بلکہ ہمیں پانکو کی حدائد کے مطابق زندگی کو گزارنی ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو خدا کے تاپے کرتے ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو خدا کے حضور میں آجز کرتے ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم خدا مدد خدا کے حضور میں اپنے آپ کو حریم بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا مجھے تیری ضرورت ہے خدا مجھے تیری ضرورت ہے اس لیے تو مجھے برکر دے آج کلیسیاں میں روزہ رکھنے کا رواج روزہ رکھنے کا رینڈ بہت کم ہو چکا ہے اور ہم اس کے بارے میں غور نہیں کرتے ہیں آج یسائی نبی نے بھی اس سارے باب میں پڑھا گیا ہے بڑے حصہ تا الفاظ میں خدا نے اپنے بندہ یسائی کی معرفت قوم اسرائیل کو کہا ہے کہ کس طرح حقیقی روزہ رکھنا ہے اور کس طرح حقیقی روزہ کا مفہوم جاننا ہے اس کی اہمیت کو جاننا ہے اسی دیے خدا اپنے بندہ یسائی نبی سے کہتا ہے کہ میری قوم کو جا کر گلا پار پار کر چلا کر دریئے نہیں کرنا بتانا ہے کہ تم جو روزہ رکھتے ہو وہ ایسا روزہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت بھی قوم بن اسرائیل کی حالت اس وقت بھی قوم بن اسرائیل کی صورتحال ایسے تھی کہ وہ دیوتاؤں کے سامنے بھی جاتے وہ دیوتاؤں پر جا کر چڑھاویں بھی چڑھاتے اور تیکن میں بھی آ کر عبادت کرتے تھے اور پھر خدا ودب نے خدا سے شکایت کرتے کہ ہم کس لیے روزے رکھتے ہیں ہم نے کس لیے اپنی جان کو ٹکھ دیا جب کہ نظر نہیں کرتا اور خدا کہتا ہے کہ تو اپنے خوشی کا طالب رہتا ہے مسیح میرے جزو اپنا اس وقت تک ہمیں عجر نہیں دیتا ہے جب ہم لوگوں کو دکھاوے کا روزہ رکھتے ہیں یا ہم دوسرے معمودوں کو کی طرف جاتے ہیں اور خدا کے حضور میں بھی آنا پسند کرتے ہیں مسیح میرے عجر ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن ایسا روزہ نہیں رکھتے جس میں ہمارا خدا خوش ہو ہم اپنی خوشی کے طالب رہتے ہیں اور اپنی خوشی سے جو کام کرتے ہیں وہ ہمیں پسند ہے خوشی کے طالب رہنا یعنی خدا کی خوشی کے طالب رہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم خدا اپنے خدا کے حضور میں آئے ہم خدا اپنے خدا کے حضور میں دیکھیں خدا کو خوش کرنے سے مراد یہ ہے ہم اس کے حضور میں اس کی خدا ہماری اس عبادت کو ہماری اس قربانی کو قبول کرے جبکہ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں خصیب میرے جی لو آج ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا نے ترہ ترہ کی نیمت دی لی ہیں ترہ ترہ کی نیمت ہمیں میسر ہیں اور ہم اپنی پسند کوئی بھی چیز خدا کے لیے چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں ہم خدا کے لیے ہم سے کچھ بھی نہیں چھوڑتا ہے نہ ہم اپنی نید کو چھوڑتے ہیں نہ ہم جھوٹ بولنا چھوڑتے ہیں نہ ہم بد کوئی کرنا چھوڑتے ہیں نہ ہم نشا بازی کرنا چھوڑتے ہیں اور نہ ہی زمین پر آیا تاکہ وہ ہمارا کفالہ دے سکے اور اس نے اپنی جان کی لفظ بغایا جبکہ ہم خدا کے لیے کچھ بھی چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں ایک دیکھ ہے ایک سور سولن وہ برہ خوبصورت ہے اور یہ ایک طرح کا میسج ہے خدا یسوسی کی طرف سے کہ جان میں نے اپنی دی خون دیا بیش بہا اس کی پہلی ورس اگر ہم ملکر اس کو گاتے ہیں تو خدا یسوسی کی طرف سے یہ میسج ہے آج ہماری خلیسی کے لیے کہ خدا یسوسی کہتے ہے کہ میں نے سب کچھ چھوڑا اپنا جلال چھوڑا لیکن تو آج سیر لیے کیا چھوڑ رہا ہے ہم کچھ بھی چھوڑنا خدا کے لیے نہیں چاہتے ہیں زبگید ہے ایک سو سولہ اس کو ہم پہلی اس کی آیت کو گائیں گے تاکہ ہم خدا کے حضور میں اور زیادہ سیکھ سکھ یں جان میں نے اپنی دی بھون دی آب بیش پہا کے پائے زند پہ اور مال سے ہو رہا یہ جان یہ جان یوں دی تجھے کیا دی دا تجھے میں چھوڑ کر خاص چلا زمین پر آیا تھا ہوا غریب تن ہا اور جو خوٹا یا تھا یوں می 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 چھوڑا سا کیا چھوڑتا ہے دو آ چھوڑتا چھوڑتا کیا چھوڑتا ہے دو آ چھوڑتا جہاں میں نی آ دی خون دی آ بیش کہا کے پائے زندہ کے اور مار سے دو رہا خدا آپ کو برکت ہے می می روز کے بارے روز کی اہمیت کے بارے میں ہم آج سیتھ رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ چھوڑنا ہے جس چیز کو ہم اس دنیا میں زیادہ عزیز سمجھتے ہیں یہاں حسائیہ کی کتاب اتحام باو میں ہم خدا سے یہ گھرا کرتے ہیں کہ ہم کسی روز رکھیں جب کہ تو نہیں سنتا ہے ہم کیوں اپنی جان کو دکھ دیں جب کہ خیار نہیں کرتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ دیکھو تم اپنے روز کے دن میں اپنی نشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو اور بس تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز آلم بالا پار سنی جائے آلم بالا پار آواز اگر سنی جائے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آواز آلم بالا پر پہنچ جائے تو ہمیں اپنے آپ کو خلیم عجز اور اتصار بنانا ہے اور کتاب کے ساتھ باب کی میری جو دی آئند کو پڑھے تو لکھا ہے کہ تب اگر میرے لوگ خواب سار مان کر مجھ سے دعا کریں گے تو میں آسمان سے ان کی دعا سن لوں گا مسیح میرے جو ہمیں روزہ رکھنا ہے خواب ساری کی حالت میں آج ہم خواب عبادت بھی کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عبادت کرنے جائیں گے تو وہاں ہم سار کو مل بھی دیں یہ بات اچھی ہے بات جب گجا گھر میں کسی بڑے پروگرام کے موقع خانے کا بھی انتظام ہوتا ہے اس دن تعداد معمول سے زیادہ ہوتی ہے لوگ اس کو فیسٹیول سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ عبادت بھی ہو جائے گی اور یہ فیسٹیول بھی ہو جائے گا ہمارے کھانا بھی گھر جا کھانا اور پکانا نہیں پڑے گا اور لوگ اگر اس جیسا خدا چاہتا ہے خدا کہتا ہے اتھا وقام کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے لیکھ ہے کہ ایسا دن کہ میں کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اپنے سان کو جھاؤں کی طرح چھکائے اپنے نیچے دار اور راک ہو جائے کیا تو اس کی پیار کریں ہم آج زی اور اپنے خدا کے حضور میں آجائیں اور خدا ہم سے ہی تقاضہ کرتا ہے ہم دعا کرتے ہم روزہ رکھتے ہیں ہم ہمارے مقاصل خدا کے سامنے بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن خدا بھی ہم سے کچھ چاہتا ہے خدا بھی ہم سے کچھ تقاضہ کرتا ہے کہ میں آپ کی بات سنوں گا میں آپ کی گزار شاہد پر امد کروں گا لیکن اس سے پہلے مجھے بھی کچھ تقاضہ ہے خدا ان تقاضوں کو بھی آج چلتا ہے جیسے ایک مثال ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بڑے اچھے اداروں میں پڑھانا چانتے بھیجتے ہیں تو ان سے اس ادارے کے میار کے مطابق بچوں کے اندر دیسپلن بھی دیکھنا پسند کرتے ہیں خدا بھی ہمارے اندر خدا یسوس سی بھی ہمارے اندر اس دیسپلن کو اور اس میار کو ستینڈر کو دیکھنا چاہتے ہیں کیوں کیونکہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی جان دی ہے میں نے اپنا خون پہایا ہے اور میں نے اپنا جلال چھوڑ کر ان کے درمیان میں رہا ہوں اب ان کو بھی ایک ستینڈرڈائیز زندگی گزارنے کی ضرورت ہے مسیح میں دیسی تو اگر ہم خدا کے ستینڈرڈ اور بیار کے مطابق زندگی نہیں گزاریں روزے نہیں رکھیں گے تو ہماری آواز آدم بالا پر نہیں سنی جائے اور خدا بھی ہمیں برکت نہیں دے گا خدا ہمیں ان روزوں کے جان میں آج کی اور ان قصانی کے ساتھ اور پورے دل کے ساتھ روزہ رکھنے کی قصی تطاع فرمائے تاکہ ہماری آواز آدم بادہ پر پہنس سکے ہم اپنی مقوب چیزیں خدا مد اپنے خدا کے روزوں کے جان میں چھوڑ دیں تاکہ ہماری صدقی ہمارا کردہ ہمارا لائف سٹائل اور تینک آپ ریڈیو پلیز سبسکرائب اور شیئر ریڈیو گوڈ بلیس یو